حداد ہیلت کے ناظرین السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی پیاری ٹپس لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے پہلے آپ جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں انسان چونکہ اخلاقی جیوت ہے اس لئے قدرت کی طرف سے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بننے کے لئے رشتہ ازدواج میں آنے کا مرحلہ لازم قرار ہوا ہے بعد میں عورت کو اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ازدواجی زندگی کی یہ ذمہ داری ہے اس طرح نبانی ہے کہ کسی طرح بے خدا کے ساتھ اس کا تعلق کنزور نہ ہو عورت کو صاف سترہ رہنا اور اپنے مرد کے لئے کشش کا مہور بننا اس کی ذمہ داری ہے اور جو عورت اپنے اندر کے خسن جمال اور باہر کی صفائی سترائی کو ایک حسین امتزاج دے سکی تو اس کی زندگی قابل رشق اور قابل تحسین بن جاتی ہے خوبصورتی کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غز عورت ہر وقت اپنے بناو سنگار کے چکر میں علجی رہے اپنی رقم اور اپنا قیمتی وقت اور اپنی صلاحیتی بناو سنگار کے لمبی فہدشتوں پر صرف کرتی رہے بلکہ اس کی سنفیت کا تقاضہ ہے کہ عورت اپنی نسوانی وقار یکسر غافل نہ ہو اور ازدواجی زندگی میں سکڑپن کا تقاضہ پورا کرتی ہو اور بوقت ضرورت سمرنے کے مناسب و تناسب و ضرار اختیار کرتی ہو یہاں اسی سے اس لئے میں احتیاط اور علاج کے طور پر خوبصورتی کے مطالب ضروری معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو آج کی نئی ٹپس بتاتے ہیں جس کو استعمال کر اگر انشاءاللہ آپ کے چہرے کی چمک دز گنا بڑھ جائے گی آپ اپنے حساب سے اس فارمولے کو تیار کر لیں کوئی بدام لے لیں انہیں خوب بارک پیس لیں پھر انہیں بہنس کے دودھ میں مکس کر لیں اسے رات سوتے وقت پورے چہرے پر ملیں صبح چہرے کو تھنڈے پانی سے دھوڑا لیں چہرے پر چمک پیدا ہوگی اور رنگ صاف ہوگا یہ آپ کے چہرے کے دبوں کو بھی بلکل ختم کر دے گا ناظرین ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ یوٹیوب کی طرف سے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکیں ٹھینکس فار واشنگ اللہ حافظ